ایم و ایم و ایم فائنل کی طلبہ کے لیے سبسیڈری لیپ بیچ کا سیون پہ پرکنے اللہ مئی اقبال کی یہ نظم ہے مہورہ مابین خدا و انسان اس میں دو مکالمات پیش کیے گئے ہیں پہلا جوس خدا تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہے دوسرا جوس اللہ رب العزت کے سوالوں کے جوابات اپنے انداز میں دیتا ہے جو انسان کے روحے ہیں پہلے جز میں رب تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہوتے ہو فرماتے ہیں کہ جہارہ زیقہ آب و گلہ آفریدم تو آفر یو ہیران و تاتار و زنگ آفریدی من از خاک پولا دن آب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی تبار آفریدی نیحال چمن را قفص ساختی طائر نغم زن را پہلے جز میں رب کائنات انسان سے مخاطب ہوتے ہو فرماتا ہے کہ جہاں تک میں نے دنیا کو جب بنایا تو میں نے تجھے یہ کی قسم کی مٹی سے اور پانی سے پیدا کیا تھا پھر انسان سے کہتا ہے کہ تو نے اس میں رنگ و نسل پیدا کی آپس پہ تفریخات پیدا کی اور تو نے اس تفریخات کی بنا پر کہیں ایران ملک بنا لیا کہیں تاتھار بنا لیا کہیں آفریقہ بنا لیا پھر از تو نے ان حدود کو توڑتے ہوئے اس میں رنگ و نسل سے اپنے حدود کو قائم کر لیا الگ الگ نسلوں کے حساب سے الگ الگ ملک بنا لیا پھر خدا تعالی کی طرف سے اجزام دوسرا ہوتا ہے کہ من از خا کے پولات نا بافری میں نے تو مٹی کے اندر صرف خالص پولات یعنی لوہاں پیدا کیا تھا تو نے اس لوہاں پر اپنی اپنی قائشات کو پوری کرنے کے لیے اپنے جنگ کے آلات تیار کر لیے شمشیر یعنی تلوارے بنے لیے تیر یعنی لڑنے کے سامان بنا لیے چنگ کے سامان بنا لیے تفنگ ان کے دیں بندوق کو بندوقیں بنا لیے تاکہ تو دوسروں کو نقصان پہنچا سکے دوسری نسلوں کو برباد کر کے اور دوسری انسانوں کو مار کر خود اس خطے پر قابض ہو جائے جو میں نے سب کے لیے بنایا تھا پھر فرماتا ہے کہ تبر آفری دی نحال چمن رہا میں نے کلہڑی بنائی اسی لوہے سے چمن کو کٹنے کے لیے جو چمن میں نے تجھے راستہ کر کے دیا تھا دنیا میں اور اسی لوہے سے تُو نے پنجرے تعمیر کر لیے قفص بنا لیے جیلے بنا لیے ان چہچہاتے اور آزاد پرندوں کے لیے جو میں نے ان کو آزاد بنایا تھا اور تُو نے ان پنجروں کو مقیب بنا کر ان کو مقیب کر دیا اس طرح کے جب الزامات رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو سننے کو ملے تو انسان چھپنی رہا اور اس نے اپنے انداز میں اس کا جواب دیا جس کا پیغام ملنم اقبال نے اس طرح سے دیا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رب توجہ ہو کر کہتا ہے کہ رب کائنات تُو نے بے شک یہ سب چیزیں بنائی ہیں لیکن تو شب آفریدی چراغ آفریدم چراغ آفریدم سفال آفریدی آیاغ آفریدم بے آبان و کوسار راغ آفریدم بے آبان و گلزار و باغ آفریدم من آنم کے سنگ آئینہ سازم من آنم کے از زہر نوشین آسازم پھر ارملا انسان اس کا جواب دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تُو نے تاریخ اندھیری رات بنائی تھی جس میں انسان کو کچھ دکھتا نہیں تھا میں نے اس تاریخی کو دور کرنے کے لیے اس کو اجالوں میں تبدیل کر دیا یعنی اس میں چراغ بنائے بجلی بنائی روشنی بنائی اور اس تاریخ رات کو بھی روشن کر دیا اپنی محنت کے سبب سے پھر فرماتے ہیں کہ سفال آفریدی آیاغ آفریدم تم نے تو خالص مٹی دی تھی ہمیں اس مٹی پر ہم نے محنت کر کے اس پر بڑے بڑے کھلونے بنائے برطن بنائے اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور نئے تعمیرات ہم نے اس میں کی ہے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس مٹی کو بے جان مٹی کو بھی جاندار بنا دیا اور اس میں سے نئینی شکلیں پیدا کری پھر انسان کہتا ہے کہ بیعبان کوسار اور راغ آفریدم آپ نے تو بے درطیب جنگل دیئے تھے بھیانک خوفناک گھٹیاں دیئے اور میدان دیئے تھے چٹیل میدان دیئے تھے میں نے اس پر محنت کر کے اپنی جفاکشی سے اپنی محنت سے اس کو خیابان میں تبدیل کر دیا یعنی باغ و باغ بنا دیا باغ و بہار بنا دیا گلشن بنا دیا اس میں طرح تنہ کے پھول لگائے بہت بڑے بڑے اچھے اچھے میوے کوئی پودے پر لگائے اس طرح سے میں نے اس کو آراستہ کیا اپنی محنت سے کہ وہ باغ اور گلدار اور خیابان بن گئے منانم کے از سنگ آئینہ سازم منانم کے از زہر نوشینہ سازم میں تو وہ ہوں جس نے پتھر پہ بھی سخت پتھر تھا اس پر محنت کر کے اس کو ایسا چمکایا ایسی اس کے اوپر پولیش کی اس پر محنت کی کہ اس کو میں نے آئینہ بنا دیا اس کو جلا دی پتھر کو بھی جلا دی دی اور میں نے آئینہ بنا دیا اور اپنی ہی محنت کے سبب سے میں نے خطرناک جان لے وز زہر کو بھی اس کو دواؤں میں تبدیل کر دیا اسی زہروں کے اسی زہر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس کو دواؤں میں تبدیل کر دیا اور یہ میری محنت کا سبب ہے یہ جو نظم ہے لمحے اقبال نے تیسری زبان سے جو استعمال کی ہے اور انہوں نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا اور اس کی ان مقاصد کے تہید ہی وہ دنیا کے اندوں تارے گیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر محنت کرے اور محنت کر کے ہی دنیا کو سمارے اور لوگوں کے لیے فلا اور بیبودگی کا سبب بنے